پرشید رامان صاحب ہمارے محمد جیسو منزر صاحب ہمارے جور صاحب ہمارے نسار صاحب شاہد صاحب یہاں کے تیچر سائبان یہ پیرنٹس جو یہاں پہ آئے ہیں اور یہ چھوٹے ننے منے بچے جو نے بڑا خوبصورت پروگرام پیش کیا اور میں بہت ہی گور سے اور بہت ہی ریڈیوکیشن سے ووچ کر رہا تھا اور میں اسے کہہ شیئر بھی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کشمیر کو خوبصورتی دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کو خوبصورت دماغ بھی دی ہے جو جو ہماری نئی فصل آ رہی ہے ماشاءاللہ ہمیں اس فصل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمارے آنے والا مستقبل محفوظ ہے ہمارا آنے والا مستقبل ایسے ایسے جو جن کی دماغ کی صلاحیت جیسے کہ انہوں نے پریزنٹیشن اپنی سکول کی دی دی کہ انہوں نے بہت ہی منٹس بھی لائے ان کے ایگزامنیشن بہت اچھے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹر کیدکولر ایکٹیوٹیز ہوتی ہے ایکسٹر کیدکولر آج جیسی ایکٹیوٹیز ہوتی ہے لیکن ایڈیوکیشن صرف ایک چینور میں بند ہو کر پڑھنے کا نام نہیں ہے ایڈیوکیشن ایک بہت ہی سمندر ہے ایڈیوکیشن پہ ہی تو سب کچھ بنا ہوا یہ دنیا یہ کائنات یہ قیقشان کیا ہوا علیہ وسلم کے پاس پہلی جو آیت آئی اکراب بسمی ربی اللہ پڑھو اللہ کے نام پہ پڑھو تو یہ جو پڑھنا ہے یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے میں تو ہر وقت بولتا ہوں کہ جو ہم بہت سارے یہاں پہ بیٹے ہیں لن پیپل بھی بیٹے ہیں اور بہت سارے ہیں جن کو ابھی بہت سارا گیل بھی کرنا ہوگا جو ہمارے قرآن شریف میں درج ہے کہ آپ اپنی نماز قائم رکھو تو جب قرآن کہتا ہے نماز قائم رکھو تو یہ اسے مطلب ہے آپ 24x7 عبادت میں رکھو اور یہ عبادت ایک تو اس میں کوئی پاکشن نہیں لی ہے لیکن کوئی نمازوں کے علاوہ اور آپ کے پاس پروسسس آف عبادت کیا ہے آپ کے پاس انسٹرومنٹ آف عبادت کیا ہے وہ عبادت یہی ہے جب یہ بچے آپ کے ساتھ پرجک کر رہے ہو یعنی بچوں کو گروم اپ کر رہے ہو ان کے اُسرہ ہاتھ رکھ رہے ہو یہ بھی ایک عبادت کا ایسا ہے میں خوشیت آپ کو بہت پہلے سے بہت میں نے اس کو دیتا میں اس کے فیملی کو بہت روز سے جاتا ہوں ان کے والد محتر بہت زبردست رہے ہیں اور ہمارے شہر خاص میں وہ کب ایک نام بڑا رہا ہے پہلے میں نے عمدے دیکھا کہ یہ جو ہمارا شہر ہو یا ہمارا یہ سارا کشمی ہے اس کے تاریخ جب میں ہر وقت بولتا رہتا ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بل بل شاہ کو یہاں دے جا باقی طور پر ان کو آئے یہاں صرف اندرہ ہی اندرہ تھا تباہی تباہی تھی کنفیجن تھا وہ کہا کہ جاؤ شاہر خاص میں جاؤ اور شاہر ہاتھ کے ہاتھ پہ بیت کرے گا ہوئی ہوا یا وہ کشمیر کا بادشاہ حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم شاہر ہاتھ ہے اور اس کے بعد ہمارے امیر کبھی رمکل آئے جب وہ آئے میں کل آج بھی یہاں اس لئے میں نے جلدی ان سے دخواست کی کی میں کچھ ماشر آئے وہاں انڈول سٹیڈیم وہاں پہ میں بول رہا تھا یہ آپ کو میں بتاؤں ہمارے اور ابھی گورن ساتھ کو بھی انہت بول رہا تھا کہ ہمارے گزرگوں تو کتنی نظر بہت ہی وسیع تھی جو ہمارے مقدوم صاحب کی نظر دیکھو کتنی تھی کوہ ماران سے سارے کشمیر حکمرانی کر دیتے یہ حکمرانی نہیں جو آپ کی آج دیکھ لو یہ حکمرانی جس کو ہم کہتے ہیں روحانی حکمرانی اسی طرح ہمارے جب امیر کبیر آئے وہ ماشر آئٹ میں بہت زبرد مائے تھے ماشر آئی بھی ایک تصوف ہے جو یہاں کا پجاری تھا وہ تین فٹ اوپر چڑھا رنے آبی سے بہت لوگوں کوئی معلوم ہے کہ وہ تین فٹ خانیار میں اوپر چڑھا وہاں کاری ماتا کا مدر تھا وہاں کا پجاری چار فٹ تین فٹ اوپر چڑھا ہمارے شیخ علی کبیر نے دم اللہ لیا بریجن کنٹرول اس کو کہتے ہیں بریجن پر کنٹرول اللہ اللہ کا دم لے کر اس نے ننہ نوے نام اللہ کے گناہ جسے آبی فٹ کہتے ہیں آبی فٹ کماؤ بریجن میں ان کو بولنا نہیں آتا ہے آبی فٹ جو بھی آج بولتے ہیں ایک بریجن لے لو اور ننہ نوے نام اللہ کے بولو بولتے جو رسائٹ کرتے جو وہ تین فٹ اسے اوپر چڑھ اوپر چڑھ اور اس جو بجاری ہے کوئی خوبصورتی سے اس کو نیچے لائے اس کو کہتے ہیں کہ سکھوٹ اللہ مدھے کالین یہ تو سارے عمرصری کالین ہے یہ کالین ہے جو ہمارے تصور اس کے کالین ہوا کرتے تھے جو ہمارے امیر قبیر نے سکھا یہاں کی سکھل اس میں بھی تصور کالی تھا کیونکہ وہ اوپراد فتح تھے وہ کالین بنتے تھے وہ نمدے بنتے تھے غبور کالین کرتے تھے وہ شاہر کرتے تھے وہ پرشمینہ ہوتا تھا وہ توشہ ہوتا تھا ہمارا کشمیر نے 66 خطار ہے بہت امپارٹڈ لوگ ہیں اکرا کے ہمارے سکول اسسیشن کے یہ بہت امپارٹڈ لوگ ہیں میں ان کو بتاؤں میں کرائی کر رہا ہوں میں نے آواز کیا آپ کو شاہ عمار کے لوگوں میں خوش خبری سنا ہوں میں نے گورنمنٹ سے جا کر وہاں بہت زبرتز ہو ایلن وارا تھے میں اس کے پاس گئے کہ میرے شاہ عمار میں کالج ہونا چاہیے پڑھا نہیں بولیں کہ نہیں ان کو زیادہ بھوٹو کی فکر ہے میں تو ان چیزوں سے مبارا ہوں میں کالج چاہتا ہوں کہ میرا شاہ عمار ہونا چاہیے اور شکر عمد اللہ ہمارا شاہ عمد خالص اپلو ہو گیا اور وہ ہماری کوششوں کا رتیجہ ہے کشم سوسیٹی کی کوششوں کا رتیجہ ہے میں جگہ جگہ یہ بولتا ہوں آج کل بھی یہ بولتا ہوں یہ جو یہاں کی بکیاں بہت خوبصورت بکیاں جن کو جو ہے جو کی مشن ہنے سکھو تھے ان کا کام تھا مشن مشن میلز مشن میلز فی سبی لیللہ وٹ مشن میلز مشن کا ٹرانسلیشن ہے فی سبی لیللہ اللہ کے نام پر اس کو مشن کہہ دو yes فی سبی لیللہ ایڈکیشن ختم ہو گیا فی سبی لیللہ کوئی پڑھاتا اور وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی آپ ایک لاغ دو دیر لاغ دو آپ کے بچے کو ایڈوشن ملے گا اور وہ گریب ماں باپ کہتا ہے میرے پاس طاقت نہیں ہے پھر اسی بچی کے نازو گرگل پر جو گاہ کا گھوبر ہے اس کی توپری اٹھا کر وہ پھر فریس میں کو بچے سکھیں جو جرم ہے جرم ہے سکھیں مینجر یہ آپ گوھر کریں خودشی درامہ سا سکھیں مینجر is a crime you were talking of the waste you were talking of the recycling of all the waste سب سے جو گندا waste ہے human waste جو سکھیں مینجر نہیں کہتا ہے and جانور کا waste it is not to be carried by any human being at law اس کا قانون بنا ہو آپ اپنی جا سکتے ہو افائید کر سکتے ہو اس parents کے خلاف جو parents force کہتا ہے اپنے بچوں کو لڑکوں کو سیف رکھتے لڑکوں کو بواتے سبائین جتل ان یا جو پر آپ اٹھا نہیں سکتے ہو لیکن بچوں کو بولتے ہے آپ اٹھا ہو یہ تھی اٹھا نیشن ہے اس ما بات بھی اور اس کرویلٹی کے بعد آپ ان بیچاریوں کو ایڈکیشن بھی اس کو کہتا ہے کو پھولسل لیبر ہے اور اس پھولسل لیبر سکتے ہو بیچاریوں بیچاریوں میں اس چیز کے خلاف ہو زبردست اور میں چاہوں گا یہ جو یہاں کے ہمارے بہت ہی بکرز میں جب معلوم میں چیف پرمیشنر سکاوٹ اور آج بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ سہارا سکول is part of جے سکاوٹ کہ میں آج کو پہلی بولا اور اور ہم ان کو اس دفعہ گلمرک میں سکیم کے لئے پیش آج گے انشاء اللہ اور میں ان کو جو یہ سکاری سیجر صاحب آج جو نے بہت ضبردست کام کیا گورن صاحب جو یہ پروگرام کرتے تھے نو نائن تیز نپے کے دور میں جب در اور ماحول تھا لیکن یہ جا کے وہاں پہ بچوں کو خریف دیتے تھے میں نے پریویٹ ایڈکیشن کو بناتے دیکھا لیکن آج بدقسمتی سے سکاری ایڈکیشن میں کالٹی ٹیچور ہے ان کو کالٹی ٹیچور سکرزل کرنے نہیں آتے اور بدقسمتی سے پریویٹ سکول میں جو ٹیچور ہے ان کو دو ہزار تین ہزار کی تنخواں پہ لیا جاتا ہے جبکہ میں نے ایچ آرڈی منسٹری دیلی میں آپ کو بتاؤ میں ایچ آرڈی منسٹری سے ملا اس کے سیکرزل سے ملا کمیشہ اور آپ کو بھی یہ نہ بتاؤ میں نے ان سے بات کی میں نے کہا کہ دیکھو بھئی نہ میرا کالیج ہے نہ میری انیورسٹری ہے نہ میرا کوئی اپنا سکول ہے جو قولٹی ایڈکیشن کو ہائے اگر ان کو چالیس پچاس ہزار ٹیچر کو دینا ہے وہ چالیس پچاس ہزار آپ دیں جیسے آپ گورنمنٹ کے سس ای تیچر کی تنخواہیں سپانسر کرتے ہیں جیسے آپ آردی تیچر کی سپانسر کرتے ہیں آپ اون پریویٹ سکونوں کی who don't take ڈولیشن جو ایک لاکھ جن آپ کے مجھے معلوم میں سکون کو کوئی بچہ ایک لاکھ نہیں ہوتا ہے کوئی بچہ پچاس سدا بھی دیتا ہے یہ ایڈکیشن میں اکھولیٹی بیور ایڈکیشن ایڈکیشن آپ تیچر در اب آپ تیچر کو اگر آپ کو دینا کھان سے لاکھ ہے there should be a scheme and there are schemes ہمیں وہ scheme hammer کرنے نہیں آتی ہمیں صرف درانا آتا ہے ہم وہ ڈراتے کن کو ہیں چھوٹے چھوٹے سکون وں کام تو یہاں الفیڈ ہوں کہ آپ گلیوں میں جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ الفیڈ کتا سکتے ہو آپ گلیوں میں خرگوشوں کو چلنے دو یہ خرگوش آپ پیجنز کو اڑھنے دو خبوتروں کو اڑھنے دو جو knowledge کے خبوتر ہو لئے بکر یہ میں کیوں الابریٹ کیا آج آپ کے سکول میں میں اس میں الابریٹ کیا میرا لائی بھی چگھا ہے اور یہ نہیں صرف یہاں سن رہے ہیں میرے خیال میں انٹائر ایڈنسٹریشن بھی سن رہی ہیں اور انٹائر لوگ بھی ایڈکیشن سے بابستہ سن رہے ہیں کہ اگر آپ کو کشمیر بچانا ہے اگر آپ کو کشمیر کا نظام بھی کرنا ہے کشمیر کے ایڈکیشن کو بچانا کشمیر کے ایڈکیشن آپ لوگوں نے کہ میں آج آپ کے بنے تھے آج کوئی نہیں ہے منیسٹری میں نہیں ہے اور ایمیل ای بھی نہیں ہے بچارے لیکن ایک وقت وہ ٹیچروں کو بولتے تھے گائے پر مضبون لکھو میں سب کو یہاں چینلنج کرتا ہوں آپ سب میرے سامنے بیٹھ کر گائے پر مضبون لکھو اور میں آپ کے مارکس دیں گے آپ سب پھر لکھو گی آپ کو نہیں آئیت آج میں ایڈکیشن پتہ بھی نہیں ہمارے کشمیر میں شیخ العالم کا ویجن چاہیے سکول میں تھا ایک پروگرام وہاں شیخ العالم حال میں میں وہاں بھی وہ حال میں نہیں بنایا تھا میں نے وہاں بولا کہ پہلے آپ ہمارے ایڈکیشن ویجن میں شیخ جو گھر گھر جا کر چنار کے درختوں میں بچوں کو پڑھاتا تھا اس وقت بچے ہی تھے مضمون لکھتا ہوں ذرا وہ ایک شک کھول کے بتائے میں بولوں گا اس کو واشنگ میں نے لیکچر کیا شیخ العالم کے ایک اس پر اور وہاں پہ جب میں ایک شک بتایا وہ شک میں شک میں طاقت نہیں براؤنی میں طاقت نہیں اس میان پہ پہنچ دی جو ایک فارمل طور پہ کیا چھو کیا اس کوئی فارمل ایڈوکیشن نہیں دی ہمارے شک العالم میں لیکن ہمارے کشمیر دن ایڈوکیشن دی کی اور کشمیر کی ایڈوکیشن میں خوش ہوں میرے علاقے میں خوشید صاحب میں اس علاقے کے اس ایک خلو طور پہ کام کر مجھے کوئی کسی چیز کی نہیں ہے میرے علاقہ کیا کر رہے لیکن مجھے ایڈوکیشن کی ضرورت ہے کہ میرا ایڈوکیشن کام بیاب ہونا چاہے آج میں دیکھ رہا تھا جب آپ کے سٹیٹ پہ ان کی ماں چڑھ ان کے باپ چڑھ بچے ان کے ساتھ اپنے آج کو پرزم کر رہے ایڈوکیشن بھی چاہیے اس کو ایڈوکیشن بھی چاہیے اور اس کو آگے بڑھنے کی ایویوز بھی چاہیے جو ایویوز ہمارے لئے جیسے ہمارے پاس روچ تو ہمارا فیوچر تک تک اندھرے میں ڈوک کر آئے گا جب تک یہاں ایڈوکیشن کے روچ نہیں ایڈوکیشن پہ کام کرنا ہوگا تو میں آپ زیادہ وقت دیں لوں گا آپ سب بہت 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 شکریہ